ڈراما صرف ہمار کی نیکس ٹانوالی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ فیض کو لگتا تھا کہ حریم اسے معاف کر دے گی لیکن حریم اپنے سامنے فیض کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو میرا اب تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی تم جیسا انسان کبھی شاید کسی کا ہو ہی نہیں سکتا میں نے تم سے محبت کی تھی مجھے لگتا تھا کہ ہمارے بیٹھ سب کچھ ٹھیک رہے گا لیکن میں نے اپنے کردار کی بار بار تمہیں صفائی دی لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی یہ بات سن کر فیض کہتا ہے کہ مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں اب تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا حریم کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا میں نہیں چاہتی کہ اب میرا تم سے کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو فیصلہ کر چکی ہوں مجھے تم سے ڈیووس چاہیے یہ بات سن کر فیض اب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ حریم کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے حریم کہتی کہ میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ریحان کا جو کچھ بھی تھا وہ تو سب کچھ ہمنا کا ہو چکا ہے دل آرہ جو کہ کیکشا بیگم کو گھر سے نکال دیتی ہے اور جب اس بات کا ریحان کو پتا چلتا ہے تو ریحان کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ دل آرہ کو کہتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر دل آرہ کہتی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف داری کر رہے ہو جن لوگوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب تمہیں اس ٹوپک پر ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ریحان بہت ہی زیادہ پریشان ہے لیکن اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا سب کچھ تو اب ہمنا کے نام ہو چکا ہے اس لیے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے دل آرہ کہتی ہے کہ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو رہو نہیں تو یہ گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو اگر تم نے آئندہ انچی آواز میں ہمنا سے بات کی تو بہت برا ہوگا یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے چاہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ